بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم فرینڈز کیسے ہیں آپ سب لوگ میں ہوں آپ کی ہوس مریم اور ویلکم ہے آپ لوگوں کو میرے چینل پہ آج کی میری ویڈیو لیکچر جوپس کے بارے میں ہیں تیاری کے بارے میں ہیں میں آپ کو آج لیکچر جوپ کی تیاری کے بارے میں تفصیلی معلومات دوں گی جو کہ تمام سبجیکٹس والے سٹوڈنٹ کے کام آئے گی اس لیے اس ویڈیو کو اینڈ تک دیکھے گا اس سے پہلے کہ میں اپنی ویڈیو کی جانب بڑھوں آپ لوگ میری ویڈیو کو لائک کریں میری ویڈیو کو شیئر کریں میری چینل کو سبسکرائب کریں ساتھ میں موجود بیل کا آئیکن دوبالیں تاکہ میری آنے والی ہر ویڈیو آپ لوگوں کو بروقت ملتی رہے سب سے پہلے میں بات کروں گی لیکچر کی تیاری کے بارے میں تیاری کیسے کرنی ہے سوشل میڈیا میں نے دیکھا ہے کہ سوشل میڈیا اور ڈیفرینٹ گروپس میں گھومنا پھرنا اور اب گھومنا پھرنا اس ٹائم تو میں یہ کہتے ہوں کہ اب اس ٹائم بہت کنفیوزنگ ہے اگر آپ لوگ وہ گروپس جوائن کر رہے ہیں اور سوشل میڈیا سے تیاری کر رہے ہیں کیونکہ آپ لوگ اس سے بہت زیادہ کنفیوز ہو جائیں گے اور آپ کی تیاری صحیح نہیں ہو سکے گی کیونکہ وہاں پہ ہر بندہ تیاری کا ایک نیای میتھرڈ دے رہا ہوتا ہے تو ہم لوگ کنفیوز ہو جاتے ہیں کہ ہم کون تھا میتھرڈ پک اپ کریں تو میں آپ کو ایک ایسی ٹیپ دوں گی کہ تیاری کے لیے آپ کو سب سے پہلے کیا کرنا چاہیے تو تیاری کے لیے سب سے پہلے آپ کو اپنا سلیبس تیار کرنا بہت سروری ہے سبجیکٹیف سلیبس یعنی کہ آپ کو جو سبجیکٹ ملا ہوا ہے آپ کا جو سبجیکٹ ہے اس سبجیکٹ کا سلیبس فل کور کرنا بہت سروری ہے آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ آپ کے سبجیکٹ میں کون کون سی چیزیں موجود ہیں لیکن وہ سٹیج اب گزر چکی ہے مطلب اب آپ کے پاس اتنا ٹائم نہیں ہے ٹھیک ہے کیونکہ پیچھے ہمارے پاس تقریباً ایک ماہ رہ گیا اور ہمارے پاس اتنا ٹائم نہیں ہے فار ایک منتھ یا دو منتھ رہ گئے ہیں تو آپ وہ پورا ٹائم اوبجیکٹیف سلیبس پڑھنے میں لگا دیں وہ سبجیکٹیف سٹڈی تب تک تھی جب تک یہ لیکچرر کی جوپس کے ایڈوائٹائزمنٹ نہیں تھی آئے لیکن اب تو ٹیسٹ کی ڈیٹ بہت زیادہ قریب آ گئی ہے یہ اس وقت کی بات تھی جو لوگ پہلے سے تیار کر رہے تھے بہت سے سلیبس بہت سے لوگ سلیبس پڑھا رہے ہوتے ہیں ٹھیک ہے چیسے ٹیچرز ہوتے ہیں خود بھی پڑھ رہے ہوتے ہیں یا پھر نیولی جو سٹوڈنٹس پاس اوٹ ہوتے ہیں ان لوگوں کی بھی کچھ نہ کچھ تیاری ضرور ہوتی ہے تو لیکچرر کی تیاری کرنا ایک آسان کام نہیں ہے یہ ایک ٹف کام ہے اور اس کے لیے کافی زیادہ محنت درکار ہے ٹھیک ہے تو ابھی جو انسا لیکچرر کی تیاری کرنا ہم لوگوں نے ایک ڈیٹ مامے کرنی ہے اس کو تو یہ کوئی اتنا آسان کام نہیں ہے تیاری تو تب ہوتی ہے جب آپ پیچھے سے شروع سے ہی اس کے لیے خود کو تیار کر کے آئے ہوں تو پہلی بات تو یہ ہے کہ سلی بس پڑھنے کا ٹائم یعنی پڑھنا ضرور چاہیے یہ میں نہیں کہتی اس کے بغیر تو آپ نے ایم سی کیوز کی بھی اگر کوئی بک لی ہوگی تو آپ اس کو بھی تیار نہیں کر سکیں گے ایم سی کیوز کی بک سلی بس ریوائز کی بغیر تو آپ لوگوں کو اس کا ایک لفظ بھی سمجھ نہیں آئے گا مطلب آپ لوگوں کو کوئی فائدہ نہیں دے پائے گی تو تیاری اب وہ سٹیج گزر چکی ہے صرف سلی بس تیار کریں بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ آپ کوئی ایم سی کیوز کی بک نہ پڑھنا کوئی آن لین ڈیٹا ریڈ اوٹ نہ کرنا صرف سلی بس ہی تیار کرو اور کچھ لوگ یہ بھی کہہ رہے ہوتے ہیں کہ صرف میٹرک اور انٹر اور بیچلرس لیول کا سلی بس تیار کر لو تو آپ لوگ کی تیاری اچھی ہو جائے گی پر میری نظر میں یہ ٹھیک نہیں ہے مطلب کہ انٹر بیچلرس اور میٹرک لیول کا اگر آپ لوگ سلی بس تیار کرتے ہیں تو اس سے آپ لوگ کا جو ٹیسٹ آپ لوگ کا ہونا ہے اس کا سلی بس کور نہیں ہوگا تو آپ لوگ ایسا بلکل بھی نہ کریں اب ایسا ہوتا ہے کہ 50% لوگ جو ان سے ہوتے ہیں وہ ٹیسٹ جب دینے جاتے ہیں تو وہاں جا کے وہ فیل ہو جاتے ہیں تو ان کی فیل ہونے کی وجہ کیا ہے کہ وہ لوگ صرف ایم سی کیوز کی کوئی ایک بک تیار کر لیتے ہیں وہ تیار کر کے وہ لوگ چلے جاتے ہیں تو یہ ایک ایتھینٹک نہیں ہے ٹھیک ہے یہ ایتھینٹک طریقہ نہیں ہے ایم سی کیوز کی ایک بک تیار کی تو چلو جی پیپر دینے چلے جاؤ یہ جنسا لیکچرر کا ٹیسٹ ہے یہ کوئی مزاق نہیں ہے ٹھیک ہے اس کے لئے ہمیں ایک اچھی تیاری کر کے جانا ہوتی ہے تو اس کے لئے ایک بیس طریقہ ہے وہ طریقہ یہ ہے کہ سب سے پہلے آپ لوگوں نے سارا سلی بس پڑھنا ہے لازمی پروپر ٹائم پہ پڑھنا تھا ٹھیک ہے اب چونکہ پیچھے ایک ماہ رہ گیا تو اب آپ لوگ ریوائز ہی کریں گے ٹھیک ہے لیکن اگر آپ نے سلی بس نہیں پڑھا تو ابھی بھی اس کو آپ ریوائز کر لیجئے میں ایک دو دن تک آپ لوگ کے ساتھ ایک پلان بھی ضرور شیئر کروں گی ٹھیک ہے اس پلان کے تحت اگر آپ لوگ تیاری کریں گے تو انشاءاللہ مجھے بہت امید ہے کہ آپ لوگ کامیاب ہو جائیں گے اس تھوڑے سے وقت میں آپ لوگ اپنی تیاری کو پورا کر سکتے ہیں تو سب سے پہلے آپ لوگ سلی بس پڑھیں اس کے بعد ایم سی کیوز والی بکس پڑھیں اس کے بعد پھر انٹرنیٹ سے تیاری کریں کہیں پہ کوئی اچھا ویریفائیڈ ڈیٹا موجود ہو تو اس کو اچھے سے تیار کر لیں اس کے بعد اگر آپ لوگ کے بعد مزید کوئی ٹائم بجت ہے نا تو پھر آپ لوگوں نے اپنی ریوین کرنی ہے آن لائن ٹیسٹ سالو کرنی ہے ڈیفرینٹ ویب سیٹ پہ جا کے سرچنگ وغیرہ کرنی ہے اپنا خود ہی سے ٹیسٹ لینا ہے یہ سب کچھ آپ لوگوں نے کرنا ہے اب اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ لوگ اکیڈمیز جوائن کر لیں کیونکہ اکیڈمیز کا ٹائم بھی گزر چکا ہوا ہے ٹھیک ہے اب اگر آپ لوگ اکیڈمیز جوائن کرتے ہیں تو ہر اکیڈمی والے نے اپنا ہی پلان نہ ہوتا ہے ٹھیک ہے تو آپ لوگ کو ادھر جاگے کنفیوز آپ لوگ ہو جاتے ہیں کوئی کہتا ہے یہ کرو کوئی کہتا ہے یہ کرو ٹھیک ہے تو اب اکیڈمیز جوائن کرنے کا ٹائم بلکل گزر چکا ہوا ہے اور میں ایک اور چیز بھی نوٹ کرتی ہوں کہ اگر آپ لوگ بھی اکیڈمیز جوائن کرتے ہیں تو اکیڈمیز والے بھی نہ موں کھول کھول کے فیس مانگ رہے ہوتے ہیں کوئی مانگ رہا ہوتا ہے پندرہ ہزار مانگ رہا ہوتا ہے کوئی بیس ہزار کوئی پچیس کوئی تیس حد بہت زیادہ مانگتے ہیں اب وہ لوگ جو اکیڈمیز کی فیس افورٹ کر سکتے ہیں چلو جی مانا کہ وہ لوگ جوائن کریں لیکن میری نصر میں وہ لوگ بھی نہ جوائن کریں اگر وہ لوگ خود تیاری کریں اچھی تیاری اپنے آپ ہو سکتی ہے ٹھیک ہے تو وہ لوگ یہ یعنی کہ اب پیچھے ایک ماہ رہ گیا ہے ہمارا اپروکسی میٹلی تو وہ اس سیشن کا پندرہ بیس پچیس تیس ہزار پیہ لیتے ہیں ٹھیک ہے تو وہ لوگ جو افورٹ کر سکتے ہیں وہ لوگ تو بیشن جائیں لیکن میری آپ لوگ کے لیے ایک ایڈوائز یہ ہے کہ اس وقت آپ لوگ اکیڈمیز بلکل بھی جوائن نہ کریں آپ لوگوں نے پیچھے جو پڑا ہوئے وہ آپ اپنے ایک پلان بنائیں ٹھیک ہے اپنا ایک پر ٹائم ٹیبل بنائیں اس ٹائم ٹیبل کے ایکارڈنگ آپ لوگ اس کو پڑھیں لیکن اگر آپ لوگ کوئی اکیڈمی وغیرہ جوائن کرتے تو انہوں نے اپنا ایک پلان بنایا ہوگا اور آپ لوگ کو مست اس پلان کو فالو کرنا پڑے گا ٹھیک ہے تو یہ آپ لوگ کو چیز کنفیوز کر دے گی تو میری آپ لوگ کے لیے ایڈوائز یہی ہے کہ آپ لوگ اپنا پلان بنائیں گھر میں بیٹھ کے خود تیاری کریں تو بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ میں نے یہ بک لی ہے کاروان والوں کی بک اچھی ہے ڈوگر والوں کی بک اچھی ہے اب ہر بندے نے کوئی نہ کوئی تیاری تو ضرور کرنی ہے ہر بندے کا اپنا اپنا ٹیسٹ ہوتا ہے اس کو کونسی بک اچھی لگتی ہے کونسی بک نہیں اچھی لگتی ٹھیک ہے لیکن میں نے آپ کو پہلے بھی جیسے بتایا کہ 50% لوگ جو پیپر دینے جاتے ہیں وہاں پہ وہ صرف ایک بک ایم سی کیوز کی تیار کر کے چلے جاتے ہیں اور پھر وہاں جا کے وہ لوگ پیل ہو جاتے ہیں بعد میں وہ پھر الگ الگ باتیں بتا رہے ہوتے ہیں کہ اتنا مشکل پیپر آیا ہوا ہے اور آٹ آف کورس پیپر تھا ہمیں تو سمجھ نہیں آئی لیکن ایسا کچھ بھی نہیں ہے اگر آپ لوگ سب سے پہلے میں نے ہم کو بتایا آپ لوگ اپنے سلیبس کو تیار کریں جب آپ لوگ نے سلیبس تیار کر لیا پھر اس کے بعد آپ ڈیفرنٹ پبلیشرز کی بک پڑھیں ٹھیک ہے آپ لوگ ڈیفرنٹ جیسے جیسے ڈیفرنٹ پبلیشرز کی بک پڑھیں گے آپ لوگ کو اتنا اتنا نالیج آپ لوگ کے پاس اتنا زیادہ نالیج آتا جائے گا اب دیکھیں ہر بک کے اندر نہ کوئی نہ کوئی غلطی ضرور ہے یہ پکی بات ہے اب ہر بندہ جونس ہے نا وہ یہ تو نہیں ہے کہ بلکل ہنڈر پرسنٹ ٹھیک لکھ رہا ہے ٹھیک ہے لیکن یہ ہے کہ اگر آپ لوگ ڈیفرنٹ پبلیشرز کی یعنی تین چار پبلیشرز کی بک پڑھتے ہیں ٹھیک ہے اب دیکھیں جیسے نا بل فرز کسی بچے نے لیا پہلے کاروان والوں کی بک لیا پہلے اس نے سارا سلیبس تیار کیا ٹھیک ہے پھر اس کے بعد اس نے نا اپنی بکس کے اکارڈنگ سٹڈی سٹارٹ کی ٹھیک ہے تو پہلے اس نے بک لی کاروان والوں کے ٹھیک ہے کاروان والوں کی بک جب اس نے پڑھنا شروع کی تو اس کا پیچھے سلیبس بھی ریوائز ہونا شروع ہو گیا اس کے ساتھ پھر اس کو پتا چلنا شروع ہو گیا کہ کس طرح کے ایم سی کیوز آزتے ٹھیک ہے ایک بک اس نے تیار کر لی اس کے بعد پھر اس نے کہا کہ چلو ایک بک تو میری تیار ہو گیا سلیبس بھی میرا تیار ہو گیا تو چلو میں اب نہ ڈوگر والوں کی بک لیتا ہوں انہوں نے نہ ڈوگر والوں کی بک لی اب جیسے جیسے وہ ڈوگر والوں کی بک پڑھ رہا ہے اس کو پتا چل رہا ہے کہ میں نے جب کاروان والوں کی بک پڑھی تھی تو اس کے اندر یہ غلطی تھی تو چلو اس کے اندر تھوڑا سا مجھے یہاں سے پوائنٹ میرا کلیر ہو گیا اور مجھے پتا چل رہا ہے کہ کون سے طرح کے قویسٹنز زیادہ آ سکتے ہیں اس نے وہ بک بھی تیار کی دونوں کے اندر اس نے کمپیر کیا کہ کون سی بک زیادہ اچھی تھی مجھے زیادہ اچھا کس سے سمجھ آئی ہے کہاں سے میرے پوائنٹز زیادہ اچھے کلیر ہو رہے ہیں اور اس کے ساتھ سے جب آپ لوگ دو ایک کی مطبکہ سلیبس کی دو دو کتابیں پڑھیں گے تو آپ لوگ کی رویئنز زیادہ اچھی ہو دے جائے گی ٹھیک ہے پھر اب آپ لوگوں نے کہا کہ چلو میں نے دو تو پڑھ لیا ہے چلو کسی تیسرے پبلیشئر کی بک پڑھتا ہوں آیا کہ اس نے کیسا لکھا ہوا ہے ٹھیک ہے تو وہ اڑنا زیادہ اربرٹی کی بک لیتا ہے ٹھیک ہے وہ پڑھنا شروع کرتا ہے اب اس کے پاس ملٹیپل چوائس آگئی پہلے اس نے دو بک سے دیکھا تو اس کو پتا چلا کہ یہ یہ غلطی آ رہی ہے تو چلو میں اس کو ٹھیک کر لوں تیسری بک جب اس نے پکڑی اس کے پاس ایک نئی طرح کا نولیج آ رہا ہے ٹھیک ہے اس کو پتا چل رہا ہے کہ پہلے میں میں نے یہ پڑھا دوسرے میں یہ پڑھا اور تیسرے میں جب وہ دیکھیں تیسرے سٹیج میں جب پہلے اس نے سلیبس تیار کیا پھر پہلی بک پھر دوسری بک پھر تیسری بک پہ جب وہ پہنچ جاتا ہے اس کے پاس نولیج کا کافی زیادہ دھیر لگ جاتا ہے اس کو کافی زیادہ سمجھانا شروع ہو جاتی ہے پھر وہ خود بھی یہ حساب لکھا سکتا ہے آیا کہ کون سا ایم سی کیوز زیادہ ہے صحیح ہے کون سا ایم سی کیوز زیادہ غلط ہے اس طرح آپ لوگ تین چار پبلیشرز کی بک پیار کر لیں اس کے بعد پھر جب آپ لوگ پاس ٹائم بچ جائے گا اینڈ پہ ٹھیک ہے تو پھر آپ لوگ رویئن کرنا شروع کریں ٹھیک ہے دوبارہ سے سارے سلیپس کو ایک ایک دفعہ ریڈ کر لیں ساتھ میں آپ لوگ دوبارہ سے بکس وغیرہ پڑھیں پھر اگر آپ لوگ کا تھوڑا سا اوٹائم بچتا ہے تو آن لائن اپنے ٹیسٹ لینا شروع کر دیں ٹھیک ہے تو یہ ایک پروپر وے میں آپ لوگ اپنے آپ کی تیاری اچھی کر سکتی ہے میری نظر میں جو مجھے بکس پسند ہے وہ ڈوگر والوں کی ہیں کاروان والوں کی اور زیڈہر بٹی کی بک ہے تو باقی ہر بندے کا اپنا ٹیسٹ ہوتا ہے ٹھیک ہے مجھے چونکہ یہ پسند تھی کیونکہ اس کے اندر بڑے تفصیلی طریقے سے انہوں نے بتایا ہوا ہے ٹھیک ہے یہ نہیں میں کہہ رہی کہ آپ لوگ یہی بک پڑے آپ لوگ جو بک اچھی لگ رہی ہے آپ لوگ وہ تیار کریں لیکن سب سے پہلے آپ لوگوں کو اپنا سلیبس تیار کرنا ہے سلیبس کا پتہ ہوگا اس کو تیار کریں گے تو پھر ہی آپ لوگ کامیاب ہو سکتے ہیں ٹھیک ہے اب یہاں پر ہر بندہ جو اس ہے وہ الگ الگی چیز تیار کر رہے اس کی کوشش ہوتے کہ میں سب سے آگے پڑھوں جو لوگ جو بھی چیز پڑھ رہے ہیں میرا مشروع یہ ہے کہ جو بھی لوگ جو بھی چیز پڑھ رہے ہیں ٹھیک ہے تو آپ لوگ کو ان سے آگے پڑھنا چاہیے آپ لوگ کو ان سے زیادہ اچھی چیز تیار کرنی چاہیے ٹھیک ہے تاکہ آپ لوگ ایفیکٹیب میں ان کو بیٹ کر سکیں ٹھیک ہے یہ نہیں میں کہہ رہی کہ اب آپ لوگ دل میں بغض رکھے چلو جی میں تو بس کرنا ہے اس سے زیادہ آگے بڑھنا ایسے نہیں کرنا آپ لوگ ان کو بھی پتائیں کیونکہ نالیج جتنا زیادہ آپ لوگ پھلائیں گے اتنا زیادہ آپ کو آئے گا ٹھیک ہے لیکن یہ ہے کہ کچھ پوائنٹس اپنے لیے بھی رکھ لیں کہ چلو میں یہ پوائنٹ اپنے لیے ایک میرے لیے ایک پلس پوائنٹ ہوگا مجھے آگے بڑھنا ہے مجھے آگے جانا ہے کیونکہ ابھی بھی ٹائم ہے ابھی بھی آپ لوگ اچھے طریقے سے تیاری کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو بس خود بھی بھروسہ رکھیں خود کو موٹیویٹ کرتے رہے کہ ہم لوگوں نے اس تھوڑے سے وقت میں زیادہ اچھی تیاری کرنی ہے تاکہ ہم لوگ یہ ٹیسٹ کو پاس کر سکیں تو اللہ تعالی ہم سب لوگوں کو کامیاب کریں ٹھیک ہے میں جلد ویڈیو بھی اپلوڈ کروں گی اس کے لئے میں آپ کو بتاؤں گی کہ کس طریقے سے کس پلان کے کارڈنگ آپ لوگ تیاری کریں تو آپ لوگ کی تیاری بہت اچھی ہو سکتی ہے ٹھیک ہے تو آپ لوگ اس کو فالو کریے گا ٹھیک ہے تو اگر آپ لوگ چاہتے ہیں کہ آپ لوگ میری ویڈیو کے ساتھ میری چینل کے ساتھ ٹچ میں رہے تو آپ لوگ میری چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں موجود بیل کا آئیکن بھی دوبالیں انشاءاللہ اپنی اگلی ویڈیو میں ملیں گے تب تک کے لئے اپنا ہاس خیال رکھیں اللہ حافظ